مولانا سید محسن تقوی رہنما ہے ان کا استقبال فرمائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نار حضرین آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد صاحب اور سروش صاحب کوئی بہت بڑی تقریب لمبی تولینی تقریب مجھے نہیں کرنی ہے بات آئے قربہ سے شروع کرنی ہے اور حضرت مینا رحمت اللہ علیہ کی اوپر تمام کرنی ہے اشاد و راہ کے اے رسول آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا سوائے قربہ کی محبت کو یعنی رسول ہیں کہ سوال کر رہے ہیں قربہ کی محبت قرآن بالفاظ دیگر قربہ کی محبت کو فرض کرتا ہوا نظر آرہا ہے حکم دیتا ہوا نظر آرہا ہے لیکن ایک نفسیاتی چیز اور انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں آپ حضرتی خدمت مارس کروں گا اور آپ اس کی تائید فرمائیں گے لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید یہاں ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اہل بیت یعنی قربہ سے محبت کریں میں کہتا ہوں کہ محبت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو محبت کرنے کا حکم دے تو اس کو کہنے سے محبت نہیں ہوگی کوئی کتنا طاقتور انسان ہو وہ بھی اگر حکم دے کہ فلا سے محبت کرو تو عزیدہ نگرہ میں محبت نہیں ہوگی بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر حکومت بھی اگر قانون پاس کر دے کہ فلا سے آپ سے محبت کرو تو آپ یقین جانئے کہ محبت قانون پاس کر دینے سے بھی نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ دیکھیں محبت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور ہر وہ کام جس کا تعلق دل سے ہو وہاں جابر سے کام نہیں لیا جا سکتا وہاں طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ بات نہیں منوائی جا سکتی لیکن جہاں تک تعلق ہے انسان کے زبان سے کہہ دینے کا کسی چیز کے تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن کسی سے کوئی بات منوائی جا یہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ذہن سے ہے فکر سے ہے مثلا میں کہوں کہ آپ اس لاؤڈی سپیکر کو آپ ٹیلی ویزن کہیے تو ممکن ہے کہ آپ میرا لحاظ کرتے ہوئے کہ دلی سے آئے ہیں ہم مولانا آئے ہیں چلیے ان کا دل لکھنے کے لیے آج اسے لاؤڈی سپیکر کو ٹیلی ویزن ہی کہہ دیا جائے لیکن اگر میں آپ سے ہی کہوں کہ آپ اسے ٹیلی ویزن مان لیجے تو ماننے کے لیے آپ میں سے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہوتا وہ اس لئے کہ ماننا جو ہے وہ انسان کے آقل کا کام ہے اور آقل کے اوپر پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے آقل پہ پہرے نہیں بٹھائے جا سکتے تو ہر وہ کام جس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ سے ہوتا ہے وہ کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا مثلا میں کہوں کہ آپ فلہ صاحب سے محبت کیجئے تو میرے کہنے صاحب جو ہے فلہ صاحب سے محبت کرنے لگے ایسا کبھی نہیں ہوگا مثلا میں کہوں کہ آپ فیرون سے محبت کیجئے آپ کریں نہیں کبھی بھی نہیں کریں دیکھئے محبت کا جہاں تک تعلق ہے محبت کا ایک فلسفہ ہے محبت کا ایک فلسفہ ہے اور جب تک وہ پورا نہیں ہوگا اس وقت تک انسان جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتا لیکن محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ محبت ہمیشہ صاحب کمال سے ہوتی ہے صاحب کمال جو محبت ہوتی ہے انسان کمال ملاحظہ کرتا ہے تو محبت کرتا ہے میں آپ کے سامنے ایک سوال لکھ رہا ہوں آپ یہ بتائیے مجھے میرہ نیس صاحب کو محبت ہے یا نہیں آپ میں سے ہر ایک انسان کہے گا ایک سامنے 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 ایک سامن کمالات ہی کمالات ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں محبت نہ ہو تو تاجبہ بلکہ بھائی بات یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہوں میں کہتا ہوں کہ آئے تک قربہ جو ہے وہ اگر نازل نہ بھی ہوتی تو انسان کی شرافت کا تقاضہ تھا کہ وہ اہلِ بیت سے محبت دیتا ہے میں جہاں معمولی سے کمالات کے اوپر محبت ہونے لگے تو وہ جہاں اہلِ بیت کے فضیلتیں جو انسان شمار ہی نہ کر سکتا ہو وہاں اہلِ بیت سے محبت نہ ہو یہ بیت تھی تو برحال محبت جو ہے وہ اہلِ بیت کی فرض کی جا رہی ہے کیوں فرض کی جا رہی ہے دیکھیں قرآن و جید نے کئی انبیاء کے قصے بیان کی ہیں اور ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ ہمارا عجر جو ہے وہ اللہ کے اوپر بات اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے دیکھیں بات اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے کہ انبیاء کو عجر جنے والے ہم کون ہوتے ہیں بھئی انبیاء کو انبیاء ہم نے بنایا ہے پیغمبر کو رسالت کے اوپر مبوض ہم نے کیا ہے جو ہم عجر جنے والے تو ہم کون ہوتے ہیں آجر جنے والے لہذا انبیاء نے کہہ دیا کہ ہمارا آجر جوہ اللہ کے اوپر ہے پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں پیغمبر اسلام نے تمام انبیاء سے آلکھ ہٹ کے بعد کہی ہے کہ میرا آجر جوہ ہے وہ محبت قربہ سے محبت عزیزان نے کہا بھی میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے پیغمبر نے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں مانگی پیغمبر نے کوئی آلکھ سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے جس چیز کا تقاضہ پہلے ہی سے عقل کر رہی تھی جس چیز کی طرف شریعت پہلے ہی سے بلا رہی تھی اسی جس کو پیغمبر نے کہہ دیا پیغمبر نے کوئی نئی چیز نہیں کہی ہے عربہ سے محبت کوئی نئی چیز نہیں تو بارال سوال یہ آیا ہے کہ یہ اہل بیس سے محبت کیوں ایک سوال ہے اور اہم سوال ہے ظاہر ہے اپنی جگہ کیوں پر کہ یہ اہل بیس سے محبت کیوں دیکھیں اس سوال کا جواب جو ہے دو ٹوک انداز میں میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کوئی لمبی چھوڑی تقریب نہیں کرنی مجھے دو ٹوک انداز میں اہل بیس کی محبت کیوں فرض کی گئی اہل بیس کی محبت کیوں فرض کی گئی اس کا ایک جواب دے رہا ہوں میں اور آپ اس سے قانے ہوں گے آپ اس سے قبول فرمائیں گے دیکھیں محبت کا ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ اچھے انسانوں کی محبت انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے برے انسانوں کی محبت انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے یہ جو اہل بیس کی محبت فرض کی گئی ہے تو یہ انسانیت کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے فرض کی گئی ہے یہ آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے کی گئی ہے کہ آپ دلوں کے اندر اہل بیس کی محبت ہوگی تو آپ اچھائی کی طرف مائل ہوں گے اچھائی کی طرف جائیں گے اور عزیزان اگرامی اہل بیس کی محبت فرض اس لیے کی گئی ہے کہ اہل بیس کی محبت جو ہے کل تعلیمات اسلامیہ کا نیچوڑا کل تعلیمات اسلامیہ کا نیچوڑا دیکھیں کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عاشق رسول بھی ہو آپ کو ایسے بہت سے مل جائیں گے یہود یہود کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں اللہ کے دوست تھے انبیاء کو قتل کر رہے تھے تو آپ کو ایسے بہت سے مل جائیں گے جو اللہ کے محب ہیں اللہ کے چانے والے ہیں لیکن رسول کے عاشق نہیں ہیں آپ کو بہت سے ایسے عاشق رسول بھی مل جائیں گے کہ جو عاشق رسول تو ہیں لیکن عزیزہ نگرہ بھی اہلِ بیعت کے چانے والے نہیں ہیں یعنی کہہ رہے ہیں حالانکہ حقیقی عاشق رسول ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اہلِ بیعت کے چانے والا نہ ہو لیکن عزیزہ نگرہ بھی محبت اہلِ بیعت وہ چیز ہے کہ اس محبت اہلِ بیعت کے اندر اللہ کی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے عشق رسول بھی شامل ہو جاتی ہے تو بارالفرض اس لیے کی گئی ہے یہ اہل بیعت کی محبت کہ انسان کو اچھائی کی طرف لے جائے گئے لیکن عزیزہ نے گرامی اب تاریخ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اہل بیعت کی محبت آزادی کے ساتھ نصیب نہیں ہو سکتی اہل بیعت کی محبت کے اوپر بہت سے ظلم و ستم دھائے گئے ہیں اہل بیعت کے چانے والوں کے اوپر جو ہے وہ بہت ظلم و تعدی کی گئی ہے دیواروں میں سنے گئے ہیں فانسیوں کے پھندوں پر لٹکائے گئے ہیں قائدخانوں کے اندر بند کیے گئے ہیں ایک دور واقعی انشیت میں ایسا گزارا ہے کہ آج ہم صرف اسے تصور صحیح طور پر تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اتنا سخت دور گزارا ہے لیکن یہ ہماری اس تاریخ کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یعنی اعلانیہ تو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے ہیں دور تھا کہ وہ شیعہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنے آپ تصوف کا بھیس پہن کے انہوں نے دنیا کو اہل بیعت کی محبت کی طرف بلائے اب اسی فیرس کے اندر جو ہے خواجہ مہین الدین چشتی حضرت مینہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے بزرگ خاص طور کے اوپر بزرگ آپ قادری سلسلہ جو ہے اس کے اگر آپ بزرگوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور آج بھی اگر ان کی درگاہوں کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں درگاہوں میں ایک چیز آپ بالکل الگ محسوس کریں گے ہر درگاہ جو ہے وہ ہر درگاہ میں ایک نہ ایک عزا خانہ آپ کو ملے گا قادریہ سلسلہ کہ جو بزرگ ہیں دلی میں خواجہ بختیار کاکی یا مثلا نظام الدین اولیاء آپ ان کے درباروں میں اگر جائیے اس میں جائیے تو وہاں آپ کو عزا خانے ملے گی یہ یعنی یہ اس دور کی تاریخ ہے کہ جس دور کے اندر جو ہے وہ اہلِ بیت کا نام جو ہے وہ اعلانیہ طور کے اوپر انسان شیعہ اپنے آپ کو کہہ کے جو ہے وہ نہیں لے سکتا تھا لہذا تصوف کا لبادہ جو ہے وہ ان بزرگوں نے اڑا اور اڑنے کے بعد جو ہے اہلِ بیت کے پیغام کو اہلِ بیت کی محبت کو جو ہے وہ آن کیا آج ہندوستان کی شیعت جو ہے وہ مرون منت تھا واقعاً ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے اہلِ بیت کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا اور واقعاً آپ کی یاد رکھیے کہ انہی کا پہنچایا وہ اسلام جو ہے وہ صحیح معنی میں اسلام ہے جو محبت کا درس دیتا ہے جو محبت کا جو ہے فرمان جاری کرتا ہے وہ اسلام اسلام نہیں ہے کہ جو نفرتے کھڑ کر رہا ہو جو آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہا ہو آپس میں دہشتگردی پھیلا رہا ہو واقعاً اسلام وہی ہے کہ جس کی تعلیم جو ہے وہ صوفیہ بزرگوں نے دی ہے جس کی طرف اہلِ بیت علیہ السلام نے بلایا ہے یہ واقعاً قابل قدر بارگاہ ہے کہ آج جس کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خراد تحسین اور خراد عقیدت ہم اس بارگاہ کے اندر پیش کروئے ہیں واقعاً یہ بزرگ اس لائک ہیں کہ ان کی یادیں جو ہیں وہ برقرار رکھی جائیں تاکہ ہم اپنے اس عہد کو جو ہے نہ بھولنے پائیں کہ ایک وقت تائسہ تھا کہ جب اہلِ بیت کا نام لینا جو ہے وہ انسان کے لیے سخت تھا لہٰذا اس دور کے اندر جن بزرگوں نے قربانیاں پیش کی آئے ہم ان کی عظمت کرتے ہوئے ہم انہیں تسلیم کرتے ہوئے جو ہے ان شخصیتوں کو جو ہے وہ خراد عقیدت پیش کریں کہ واقعاً ہمارے لئے بہترین کارنامہ ہے اور کسی بھی بزرگ اہلِ بیت سے چاہنے والے بزرگ کی بارگاہ میں میں سمجھتا ہوں خراج عقیدت اس کے لیے بہتر خراج عقیدت سب سے اچھا خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم اہلِ بیت کے راستے کے اوپر چلیں اسی کے اندر ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کے اندر بھی پالا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدِ وَا اہلِ بَیتِ تَيِّبِلَ